بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میرے نام ہے زرمین اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویچ زمین آج میں بنا رہی ہوں بہت مزدار ریسٹورنٹ سٹائل میں چکن تر دوری روز جو بہت ہی زیادہ مزدار بنتے ہیں ابھی ریسپی گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے لئے میں چیزیں لیوں میں کو بتاتی ہوں جہاں پر میں نے تین چکن کے لگ والے پیس لی ہے اس کے پر ہم چار سے پانچ کٹ لگا لیں گے فاصلے فاصلے سے ہم نے اس کے پر کٹ لگانے ہے اس طریقے سے ہم اس کے پر کٹ لگاتے جائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے تینوں پیسیز کے اوپر اس طریقے سے کٹ لگا لیے تو چکن کے اوپر جو میسارہ لگے گا آپ ہم وہ تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک باول لیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چمر زیرا پاوڈر ایک چمر دھنیا پاوڈر آدھا چمر گرم مسالہ تھوڑی سی ہم حلدی لیں گے اس کے اندر ایک چمر لال میرچ ضرورت کے مطابق ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے ایک چمر مچ مسترڈ پاوڈر دو چمر لیمو کا رس دیر سے دو چمر مچ ادرہ کولڈہ سن کا پیسٹ تین چمر دہی دو چمر مچ مسترڈ آئل اب اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اسے میں نے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے چکن کے اوپر اچھے طریقے سے لگا لیں گے اب ہم اسے کٹ کے اندر بھی مسائلہ ڈال دیں گے دونوں سائڈوں پر میں نے اچھے طریقے سے مسائلہ لگا دیئے تو دیکھیں چکن کے اوپر میں نے دونوں سائڈوں پر بہت ہی اچھے طریقے سے مسائلہ لگا دیا ہے اگر ہم اسے ایک رات کے لیے avenue مارینیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے تو مصارز ہم نے اس کے اوپر میں عطا ہو گیا آئر ہم نے اس کے اوپر میں لگایا ہے اچھے طریقے سے اس میں ل MONOO ڈال سے his lots ہم جھے ہم نے پکاباً خلιά دوstadt کل میں آپ کو پیش کروں گی سہر چھے ٹھیکہ تو یہ trabalhar کیا ہے چوٹن اور پر مرینیٹ ہو گئی ہے اب ہمیں اسے شالو فرائے کر لیں گے ہم نے اسے ڈیپ فرائے نہیں کرنا ہے ورنہ بہت زیادہ اورلی ہو جائے گا تب ہی کے اپن میں نے تھوڑا سا گھی ڈال دیا اب ہم اس کے اپنے چکن رکھیں گے اب میں اسے پانچ منٹ کے لئے بلکل ہلکی آگ پہ کور کر دوں گی پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے تو اس کی سائٹ میں نے چینج کر دی ہے اب ہم اسے پھر سے پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے پانچ منٹ کے لئے ہم نے اسے پکانا ہے ٹوٹل بیس منٹ کے لئے ہم نے اسے پکانا ہے اب ہم پھر سے اس کو کور کر دیں گے اور پانچ منٹ کے بعد پھر سے ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم پھر سے اس کی سائٹ چینج کریں گے اب برش کی مدد سے اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا ہم گھی لگائیں گے اس کے اوپر میں نے ہلکا ہلکا سا گھی لگا دیا اب ہم اسے پانچ منٹ کے لئے پھر سے کور کر دیں گے تو پھر سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ٹھکا اٹھائیں گے اور اس کی ہم سائٹ چینج کریں گے چکن ہمارا گل چکے ہیں اب ہم تھوڑی سی آگ تیز کریں گے اور اس پر پیارا سا کلر آئے تک ہم اسے پکا لیں گے تو دیکھیں چکن ہمارا بہت اچھے طریقے سے فرائن ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیتے ہیں ایک ٹلیٹ میں تو دیکھیں تیار ہے ہمارا بہت ہی مزیدار ریسٹورنٹ سٹینج میں چکن تندوری روز جو بہت ہی زیادہ مزیدار بنا ہے آپ یہ ریسپی گھر میں لازمی بنائیں اور مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی میری یہ ریسپی تو بہت زیادہ مزیدار بنی ہے آپ بھی یہ گھر میں لازمی بنانا تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ رہے بل کے آئیکون کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نائی ویڈیو آپ کے پاس آپ سے پہلے پہنچیں اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ملتے ہیں کسی نائی ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ